آب ایٹھے ہو اوی اکشے اسلام علیکم جب غوث پاک کی بے عدبی ایک عبدال نے کی تو غوث پاک نے عبدال کو جانور کے آگے پھینک دیا جانور نے عبدال کا پشاب نکال دیا سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں محبوب الائی عبروے سلسلے چشتیا سلطان المشائق سیدنا نظام الدین اولیاء ہائے 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 فوائد الفواد میں آپ کے جو ملفوضات کے اس میں بات موجود ہے فرماتے ہیں غوث پاک کی شان یہ ہے غوث پاک کی شان یہ ہے کہ ان کی چوکٹ پہ پڑے رہنے والے کتوب اور عبدال ہوتے ہیں پڑے رہنے والے محبوب الائی اپنے ملفوضات میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کے ہاتھ پہ مفلوج ہو گئے تھے ہاتھ پہ پہ فالج ہو گیا تھا تو وہ دروازے پہ پڑا ہوا توبہ توبہ کر رہا تھا توبہ 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 وہ شخص اندر ایک مرید آتا ہے اور آگر کہتا ہے سرکار آپ کے دروازے پہ جو شخص پڑھائے قابل رحم اس کی حالت ہے اس کو معاف کر دیں نا نا فرمایا کہ جا ابھی اس کی معافی نہیں ہوگی اس نے تقبر کیا کہا سرکار آپ اس کی سفارش کریں اس سے توبہ کی توفیق ملیں غوث پاک نے اپنے مرید سے بھائی چوک کے نبار سوڑ دیو پہچانتا ہے یہ کون ہے یہ جو دروازے پہ پڑا توبہ توبہ کر رہا ہے پہچانتا ہے کون ہے یا راپزی ہے یا خالق گدئے کہ نہیں کہ یہ اپنے وقت تک عبدال ہے عبدال عبدال کس کو کہتے ہیں عامہ فرمدسان عبدال ولایت کی وہ قسم ہے کہ اگر ان کا وجود ختم ہو جائے تو زمین ختم ہو جائے قیامت قائم ہو جائے بھائیشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی اور وہ عبدالوں میں سے ایک عبدال گوز پاک کی چوکٹ پہ پڑے ہوئے توبہ توبہ کر رہے ہیں فرمائے سرکار یہ عبدال ہے اور بیان کون کر رہے ہیں تیرا پیو قیدہ پہ آئے اور قلعہ میں نے اندر کر دیا ہے آوئی کیسے لگی آگے سواد حضرت محبوب الہی بیان کر رہے ہیں اس کو فماید الفماد میں اور علائے سنجر اس کو لکھ رہے ہیں کہ وہ عبدال چوکٹیں گوز پاک پہ پڑا توبہ توبہ کر رہے ہیں سرکار اس کا یہ حال کیوں ہوا فرمائے میری بیاد بھی کرنے سے فرمائے میری بیاد بھی کرنے سے وقت کیا بیاد بھی کر دی ایک بار اس نے لوٹے کی جو ٹوٹی ہے نا وہ قبلہ رکھ نہیں رکھی تین عبدال ہوا میں اڑتے بھی جا رہے تھے تین عبدال ہوا میں اڑتے جا رہے تھے اب یہ کون ہے بے وہاں بھی ہے جیسی میری خانکہ میرا مدرسہ آیا ایک عدب سے ادھر ہٹ گیا دوسرا عدب سے ادھر ہٹ گیا کہ شیخ عبدال قادر جلانی کی خانکہ آگئی لیکن یہ تھا عبدال اس نے سوچا کہ میں بھی ولی ہوں گوز پاک بھی ولی ہے تو پھر ان کی خانکہ کا عدب میں کیوں کروں ایک ادھر ہٹا ایک ادھر ہٹا یہ جیسی اوپر گیا اس کو پٹک دیا گیا نیچے اور فرمایا کہ اس کا یہ حال ہو گیا صرف کب گوز پاک کی خانکہ کے اوپر سے گزرنے کا نتیجہ یہ ہے زبان سے کوئی توہین نہیں کی زبان سے کوئی بیعت بھی نہیں کی زبان سے کوئی گستاخی نہیں کی بس ہم بھی ولی یہ بھی ولی ہم ان کی خانکہ کا احتنام کیوں کریں گوز پاک فرماتے ہیں پٹک دیا گیا احوال سلب کر لیے گئے ولایت دینا بھی گوز پاک کے ہاتھ میں ہے اے دیکھ لو سمو اور دینے کا مقام تو اپنی جگہ ہے فرماتے دینا بھی میرے احتیار میں ہے اور مجھے سلب الاحوال کی منزل ملی ہے یعنی ولایت دیتا بھی ہوں اور جس کی چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہوں اللہ یستجیب لو الہ یوم القیامہ اللہ پاک فرماتے اللہ یستجیب لو الہ یوم القیامہ وَهُمْ عَنْ عرقہ پڑھو عرقہ کیش ہے وَهُمْ عَنْ لفظ کیا ہے آپ پر زبان نہ پڑھو چاہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن موہد سچا مسلمان کہ خلوص دل نال ایک لفظ چپڑھ دا قرآن دا تا اللہ انہو اٹھاوی لکھنے کی ادھا سواب عطا فرمایا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ اسے دعا نو یاد رکھے اللہ قریم فرمان دا ہے اے مرحباز پر کھنبر جیڑا میرے نال وعدہ کر کے موہدیاں قبراتے وان کے ساڑھے پر مرے اندھا ہے مَنُو عَلَّهُ عَرْدِ کَسَمِيَا الْدُعَائِهِمْ غَافِلُونَ او مُرْدِهِ نُونا نُو اُنہ دیا دعا دی خبر کوئی نہیں بولو اُنہ دو کُنہ نُو کیڑی شای دی خبر کوئی نہیں بولو او بے خبر انتا کیڑی شای تو دعا کو لفظ دعا کو او بے خبر انتا کیڑی شای تو شای تو او بے خبر انتا پتا کوئی نہیں ہے سن دے نئی جواب نئی دین دے تا کیڑی شای تو بولو بے خبر انتا کیڑی شای تو او مرے دیا منتا ہوا کون کے کھلا مانگ دا ہے کیری شائع مانگ دا کھلوتا ہے کیوے کر کے دعا کھلا کریں دا ہے اللہ فرما دا غافلون اوہ انہاں دیا اللہ تو بالکل بے خبروں دن انہاں نو پتہ کوئی نہیں ہوں دا اللہ کریمیں فرما دا ہے اچھا اللہ اید سا جو چلو تا بے خبر ہوگا ہے سانو مولوی تا دیان نئی نئی اور کوئی نہ سن دا اوہے تا ام بے جا تا سن دے ہوں دن اور کوچھ نہ سن دن تا درود سلام تا جمعہ لے دن سوڑ لیں دن اور کوچھ نہ سن دن تا ہر جمعہ راتنو مولوی دیویرے جندر تاپ کے دو دا گلا سلا بے ضرورہ ون دن لہذا اللہ سانیاں ستہ سو دے رہے ون دیا سے مگر تو جو دا پہ آل دعا اے گئیم اوہ بالکل اونا دی دعا مدے سوڑ پکار تو بے خبروں دن اچھا اللہ سانیاں کوئی سن دا بھی ہے کہ کوئی نہ اللہ کوئی ساڑی سن کے قبول کرے دا بھی ہے کہ کوئی نہ اللہ سانیاں سارے دتے جلالکو حالا چپے رہے یا اللہ سانیاں کوئی دعا ساڑی سن دا بھی ہے کہ کوئی نہ اللہ فرماندہ ہے جے میرے قرآن دے اندر موں چپاواں میرے قرآن دے مطالعہ چکرے تا تینوں نظرہ ویسی کہ انجے وہ دعاں سوڑ والا ہے جن میں اللہ نے ذکریہ دیا دعاں اللہ کریں مہ فرماندہ ہے جی میں میرا پیغمبر رو رو کے دکھل رب حبلی ملہ دون کا ذریعہ تلتا ہیے بدل اللہ کا سمیع دعا سبحان اللہ 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 موسیقی موسیقی